ملک میں واضح طور پر محسوس کیے جانے لگے نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سینٹر کے جاری کردہ دادو شمار کے مطابق ملک بھر میں کرونا ٹیسٹ کی استعداد کو بتطریج بڑھایا جا رہا ہے چوبیس گھنٹوں کے دوران چھبیس ہزار پانچ سو تہتر ٹیسٹ کیے گئے جبکہ مجموعی طور پر سات لاکھ اسی ہزار آٹھ سو پتیس ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں خبر شامل کرتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف پنجاب ملک ریحان نواز ایٹین نیوز کی ریپورٹ کے مطابق دسٹریٹ پولیس پاک بطن صاحب سادہ بلال عمر کی جانب سے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو سلامی تفسیرات کے مطابق پاک بطن میں ڈسٹریٹ پولیس آفیسر صاحب سادہ بلال عمر کی ہدایات پر امروز مورخہ گیارہ امروز جمعیرات محکمہ پولیس کی طرف سے پی ایچ کیو اسپطال میں کرونا وائرس کے حلاوے سے فرنٹ لائن پر کھڑے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو خراجہ تیستین پیش کرنے کے لیے سلامی دی گئی اس موقع پر ڈی ایس پی سٹی سرکل نویج سرور اور ڈی ایس پی صدر سرکل اکرام خان نے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو پھولوں کے گلدستے پیش کیے سلامی کا مقصد کرونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والی ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو خراجہ تیستین پیش کر کے ان کے حوصلے کو مزید بلند کرنا اور ان کی قدمات کو سراہا اور تعریف کی خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے ڈیپٹی بیورو چیف پنجاب ملک ریحان نواز زیتین نیوز کی ریپورٹ کے مطابق علاقہ تھانا گگو کی حدود میں جب نمبر 291 ای بی کے رہائشی محسن رشید اور سلمان ارشد جو دودھ سپلائے کا کاروبار کرتے ہیں مزشدہ شب تقریباً ساڑھے آٹھ بجے دونوں اپنے کیلی ڈبا پر سوار چک نمبر 297 ای بی چیلر پر دودھ سپلائے کرنے جا رہے تھے کہ جب پھول 295 ای بی پر پہنچے تو تین نامعلوم اپراد جن کے پاس گنس تھی ان کو روک کر ان سے مبلغ 800 روپے چھین لیے اور ان کو ایک سائٹ پر بٹھا دیا آدھے گھنٹے کے بعد چک نمبر 297 ای بی کے رہائشی افتخار ودولی محمد جو اپنی گاڑی پر سوار تھے ان کو روک کر ان سے 11000 روپے اور دو عدد موبائل پون چھین لیے اور پیدل ہی فرار ہو گئے ون فائٹ پر کال کی پر پولیس نے گھگو کا پرانا روایتی انداز در فاستے ردی کی ٹوکری میں سائل زلیل و خار مقدمہ اندراز کے لیے سائل کو کئی ماہ لگ سکتے ہیں سائل کی ڈی پیو ویہاڑی اسامللہ چوہان اور آرپیو ملتان مسین احمد خان آئی جی پنجاب جناب شویف دستگیر سے تھانا گھگو میں مقدمہ درش کرنے کی اپیل لاہور بابر نسین بڑ سے میٹرو کولیٹن کارپوریشن لاہور باہگا زون شالیمار زون عزیز بھٹی زون راوی زون بلبرک زون اکپال زون داتا گنج بکھ زون سمناباد زون اور نشتر زون میں غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے بیلڈنگ انسپیکٹرز کرونا کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پنجاب حکومت کو اربوں روپے کا ٹیکہ لگا رہے ہیں غیر قانونی تعمیرات کی آڑ میں نائب کاسیتوں کلرکس اور نقشہ برانچ کے ملازمین نے اندھیر نگری مچا رکھی ہے جبکہ ایم پی او مضمل مشتیات تمام صحابیوں کو لولی پوک دینے میں مصروف لاہور میں کہیں بھی کر روائی نہ کی گئی واگا زون میں سرسری کر روائی کے بعد ریٹ بڑھا دیا گیا بیلڈنگ انسپیکٹر وقاس اور ارسلان وحید دین عرفان ملک آریف عمران ارشاد عبداللہ شفکت بیک آزم بلال تارک وغیرہ نے غیر قانونی تعمیرات کی مت میں لاہور سے اربوں روپے کی کرپشن کی جس سے پنجاب حکومت کو بھاری نقصان ہو رہا ہے چیف آفیسر سے نوٹس کا مطالبہ دکی محمد علی زربون کے مطابق ڈیپنی کمیشنر قربان علی مقصی نے کہا ہے کہ ترقیاتی سکیمیات میاری اور بروقت پایا تکمیل کو پنچائی جائیں کام کے میار پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا سکیمیات کی میاری اور بروقت تکمیل سے زلہ دکی میں ترقی اور کشحالی آئے گی مختلف سکیمیات کا معاینہ کے موقع پر باتشید کرتے ہوئے ڈیپنی کمیشنر قربان علی مقصی نے ڈسٹرک دکی میں پی ایس ٹی دوہزار انیس اور بیس کی چاہتی ترقیاتی سکیمیات کنسٹرکشن کا دورہ کیا اور کاموں کا جائزہ لیا اس موقع پر ایکسین پی ایچی ایکسین ایریگیشن اور دیگل سٹاف موجود تھا ڈیپنی کمیشنر کو ترقیاتی سکیمیات کے حوالے سے تفصیلی بریفن دی ڈیپنی کمیشنر قربان علی مقصی نے ترقیاتی سکیمیات کو میعاری اور بروقت مکمل کرنے کی ہدایت کی اور کہا ہے کہ ترقیاتی سکیمیات کی میعار پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا سکیمیات کی تکمیل سے زلہ بھر میں ترقی اور خوشحالی آئے گی اور عامی مسائل حل ہوں گے انہوں نے کہا ہے کہ دکی کی ترقی اور خوشحالی اور عوامی مسائل کے حل کے لیے تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لائے جا رہا ہے ترقیاتی منصوبوں میں کسی قسم کی رکافتیں برداشت نہیں کریں گے کیونکہ ترقیاتی منصوبیں عوام کی خلاہوں بے بوت کے لیے ہوتے ہیں قبر شامل کرتے ہیں دیپٹی بیورو چیف پنجاب ملک ریحان نواز ایٹین نیوز کی ریپورٹ کے مطابق کاریف والا چوک مرلے کے قریب خادر نہر میں ماں بیٹی ڈوٹ گئے تفصیلات کے مطابق پاک بطن شریف چوک مرلے بڑی نہر میں ماں اور بیٹی گر گئے پاس سے گزرتے شخص اجمل ولد غلام فرید نے چھلان لگا کر ماں کو بچا لیا جبکہ بیٹی کی لاش کو تلاش کرنے کے لیے ریسکیو ڈبل 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 ڈو کا احمدہ موقع پر پہنچ کر انداد چاری کر دی وکوہ خادر پرانچ پیار چک نمبر 23 کے بی کے قریب 27 چک خادر نہر پل پر پیش آیا جہاں پر ماں اپنی چھوٹی سی بیٹی آئیشہ عمر چار سال ہمرا کپڑے دھو رہی تھی پاس کھیلتی بیٹی نہر میں جا گری جسے بچانے کے لیے ماں نے بھی نہر میں چھلان لگا دی تین گھنٹے گزرنے کے باوجود بچی تلاش نہ ہو سکی ریسکیو ڈبل 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 ڈو کی طرف سے تلاش جاری ہے محمد عارف ترین کی ریپورٹ کے مطابق بی اے پی کے مرکزی رہنما سبائی وزیر حاجی نور محمد خان دمبر نے وفاقی پی ایش ڈی پی میں پشتون اصلاح کے اہم ترقیاتی منصوبوں کو شامل کرنے کے لیے جو جدو جہر کی ہے انہیں اکھراج تصدیم پیش کرتے ہیں ان خیالات کا اظہار بلوچستان عوامی پارٹی کے زلعی صدر نجیب خان بازائی فیسیل صدر ملک فتح محمد بازائی جنرل سیکیٹری ودود خان فلجی سابق نازم آیاز بازائی سابق نازم آزم بازائی اور دیگر نے بوہستان پریس کلپ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ صوبائی وزیر حاجی نور محمد خان دمبر نے بلوچستان کے لیے کیوی ایک سو برتیس گریڈ سٹیشن کو وفاقی پی ایس ٹی پی میں شامل کر کے ہمارے عوام کا دل چیت لیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ صوبائی وزیر حاجی نور محمد خان دمبر اور وزیر اعلی بلوچستان جانک کمال خان علیانی کا شکریہ دا کیا اور انہیں قراجے تحسین پیش کیا سنجاوی سے افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں سنجاوی میں دو موٹر سائیکلز کے درمیان خوفناک تسادوں دو نوجوان شدید زخمی اسپتال سے کوئٹا علاج کے لیے ریفر کیا جا رہا تھا کہ راستے میں نوجوان کھیلاری نکیبولا اور بھائی جان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے ان کو ہزاروں سوگواروں کی مجودگی میں سپردے خواہ کیا ان کی نماز جناسہ میں کھلاریوں سپورسمنس اور نوجوانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی زخمیوں کو جب سنجاوی اسپتال پہنچایا گیا تو اکسیجن کی ضرورت تھی مگر افسوس سنجاوی اسپتال میں ایمرجنسی کے وقت بھی اکسیجن کی سہولت تک نہیں دیگر سہولیات کی تعداد میں سوبائی منسٹر حاجی نور محمد خان سنجاوی کے واحد اسپتال میں اکسیجن اور دیگر سہولیات نہ ہونے کا فوری نورٹس لے کر سیکیٹری صحت اور دیگر افسران سے بات کر کے اکسیجن اور دیگر ضروری عددیات سہولیات اسپتال کے لیے یقینی بنائیں مزید معلومات لیتے ہیں ہمارے نمائندے یوسف ناصر سے جی یوسف تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحمن صاحبین ایک افسوسناک خبر سنجاوی شہر میں دو موڑ سے ایک لنکے درمیان خوکناک سادم میں دونوں جوان شدید زخمی ہو گئے ان نوجوانوں کو سنجاوی اسپتال پہنچایا گیا یہاں علاج کے لیے کوئٹہ ریپر کیا جا رہا تھا کہ ان میں ایک نوجوان کھلاری نکیب اللہ اروپے بائی جان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے راستے میں چل بسے جبکہ سمت خان کو کوئٹہ پہنچایا گیا جہاں وہ زیر علاج ہیں نکیب اللہ اروپے بائی جان کو آج ہزاروں سو گواروں کی موجودگی میں سپردخاک کر دیا گیا ان کی نماز جنازے میں کلاریوں سپورٹس مینوں اور نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل جب یہ خوبناک سادم ہوا ان نوجوانوں کو شدید زخمی علاق میں سنزاوی پہنچایا گیا ان کو ایکسیجن کی ضرورتی مگر اپسوز سو اپسوز سنزاوی کے واحد اسپتال میں ایکسیجن کی سہولت نہیں ہے دیگر سہولیات عدویات وغیرہ تو دور کی بات ہے عوام میں صوبائی منشٹر پبلک انٹ انجینر آج نور محمد خان دمر سے درخواست کی ہے کہ سنزاوی اسپتال میں ایکسیجن و دیگر عدویات سہولیات کی ضروریات نہ ہونے کا نوٹس لے کر صوبائی سکرٹی سیت اور سیت کے دیگر اب سران سے بات کی جائے سنزاوی اسپتال کو ایکسیجن و دیگر عدویات سہولیات پوری طور پر پراند کیے جائیں محمد یوسف ناصر 18 نیوز زیارت سنزاوی دکی محمد علی زرکون کے مطابق عوامی نیشنل پارٹی کے مرکسی جوائنٹ سیکیٹری رشید خان ناصر نے کہا ہے کہ 18 ترمین چھیڑنا ملکی بنیادوں کو ہلانا ہے غیر جمہوری قوتیں سیلیکٹڈ حکومت کو چلانے میں ناکام ہو چکی کرونا میں عمران خان کی غیر سنجیدگی نے ملک کو لپیٹ میں لے لیا ہے کوئٹہ کی فضاء میں خلل پڑا ہے ہزارہ سربراہان مجرمان کی پشت پناہی نہ کریں ان خیالات کا اظہار انہوں نے دکی پریس کلپ میں صحافیوں سے پادشید کرتے ہوئے کیا انہوں نے مزید کہا کہ کوئٹہ ہزارہ کا واقعہ انتہائی دلخراج تھا لاش کی بے حرمتی کی گئی جس سے کوئٹہ کی فضاء متاثر ہے کوئٹہ ہمارا مشتر کا گھر ہے ہزارہ برادری کے سربراہان کو چاہیے کہ مجرموں کی پشت پناہی نہ کریں اور ملزمان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ کوئٹہ کا امن بحال ہو سکے انہوں نے کہا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی نے ہر ظلم کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا مظلوم اقوام کا ساتھ دیتے رہیں گے کیونکہ ہم باچہ خان کے ادم تشدد کا پیروکار ہیں ہرنائی محمد عارف ترین کی ریپورٹ کے مطابق سلاب زدگان ایکشن کمیٹی ہرنائی کے عہدے داروں میونسکل کمیٹی ہرنائی کے سابق وائس سیئرمنٹ سید رحمد شاہ خضر الرحمان مولوی امان اللہ ملک مظفر خان ترین عبدالحکیم سمرو سنا اللہ ترین ماسٹر نور الدین امان اللہ ملازائی اور دیگر سلاب متاثرین نے سلاب سے توافشدہ محلہ اختراباد کے سلاب سے مکان میں بیٹھ کر مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ 23 مارچ دو ہزار بیس کو ہرنائی میں شدید تفانی بارشوں اور سلابی ریلے آنے کی وجہ سے ہرنائی شہر محلہ اختراباد میانیاں باد جلال آباد کے رہائشی علاقے میں شدید متاثر ہوئے ہیں جبکہ سو کے لگ بھگ خاندانوں کے گھر بے گھر ہو گئے ہیں جن کو عارضی طور پر سرکاری امارتوں میں رہائش دی گئی ہے اس کے علاوہ ہرنائی بزار کے دو سو دکانیں بھی بوری طرح متاثر ہوئی ہیں یہ سلاب سروتی حفاظتی بند ٹوٹنی کی وجہ سے شہر کے اندر داخل ہوا تھا سلاب زدکان ایکشن کمیٹی صوبائی حکومت اور سلاب زدکان کے مکانات کی تمیر میں تعاون کیا جائے تاکہ سلاب زدکان واپس اپنے گھروں کو آباد کر سکیں خبر شامل کرتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف پنجاب ملک ریحان نواز سیتین نیوز کی ریپورٹ کے مطابق اسسسٹنٹ کمیشنر عارف علا محترمہ علیسہ ریحان کا شہر کی صفائی کا خود معاینہ بلدیہ کے سینٹری ورکرز کو موقع پر ہدایات تفصیلات کے مطابق کاریف والا میں نئے تائینات ہونے والی اسسسٹنٹ کمیشنر محترمہ علیسہ ریحان نے ترکنی روڈ پر سفائی کرتے ہوئے سینٹری ورکرز کو چیک کرنے کے لیے سرپرائز وزٹ کیا اور موقع پر موجود انچارج کو ہدایت کی کہ شہر بھر میں پورا کرکر کسی طرح بھی برداش نہیں کیا جائے گا سفائی کے حوالے سے روز کی بنیادوں پر ہر علاقے کا انچارج اپنے علاقے میں صفائی مکمل کر کے ریپورٹ کرے گا ترجمان پیٹرولنگ پولیس زلہ مزفرگڑ کے مطابق ایڈیشنل آئی جی پنچاب ہائی وے پیٹرول لاہور کیپٹن ریٹائٹ زفر اقوال کے احکامات اور سی پی پیٹرولنگ بیراغازی خان ریجن سید بہار انمت شاہ کی ہدایت کے مطابق بی سی پی پیٹرولنگ زلہ مزفرگڑ عبد الرحیم خان لغاری کی زیر نکرانی پیٹرولنگ پولیس کی ملازمین کا روزانہ کی بنیاد پر کرونا ٹیسٹ کرایا جا رہا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں شاہ جمال سے اپنے نمائند میاں انائیت اللہ سے جی جی ڈی ایس پیٹرولنگ عبد الرحیم خان لغاری نے صاحبی سے گپ تکو کرتے ہوئے بتایا کہ ایس پیٹرولنگ پنجاب لہور اور ایس پیٹرولنگ درغازی خان ٹیویین کی طرف سے دیے گئے کرونا ویرس سے مطالعہ خصوصی ہدایات و احکامات پر عمل درامت کو یقینی بنایا جا رہا ہے اور تمام ایسے ملازمی جن میں کرونا ویرس کی علامات پھئی جاتی ہیں ان کے کرونا ٹیس اپنے زیر نگران کرے جا رہے ہیں اب تک 35 ملازمین کا کرونا ٹیس کروایا جا چکا ہے جن میں سے تین ملازمین کا کرونا ٹیس مصبت آیا ہے جن کو کرنٹینہ کر دیا گیا ہے جب کرنٹینہ کیے گئے ملازمین کی فیملی کے ساتھ بی ایس پی پٹرول نے عبد الرحیم خان لگاری مسلسل رکھ میں ہے نیا نیک اللہ ون ایٹ نیوز شاہ جم دکی محمد علی زرکون کے مطابق صوبائی وزیر زراد انجین ٹرنگ زمور خان اچک زی نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے وویلہ بے جا ہے صوبائی پی ایس ٹی پی کسی ہلکے کو نظر انداز نہیں کیا جا رہا اٹھاروی ترمین سے صوبوں کو خود مختیاری ملی ہے صوبے مضبوط ہوں گے تو وہ پاک مضبوط ہوگا ہم نے ہمیشہ سائل اور وسائل کی بات کی ہے وفا کی پی ایس ٹی میں بلوچستان سے ستیلی ماں جیسا سلوک کیا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایک سروے کے مطابق ٹیٹی دل کا ایک ایک دن میں 35000 لوگوں کو خوراک کھاتے ہیں زیادہ بارشوں کو ٹیٹی دل کو مدانوں اور پہاڑوں میں خوراک ملتی ہے ہماری میٹ مذہرات کو مکمور سٹاف ٹیٹی دل کو کنٹرول کرنے میں مصروف ہے اگر کنٹرول نہیں کیا گیا تو خطرناک ثابت ہوگا اور ٹیٹی دل کسی پسل کو نہیں چھوڑے گی دیکھو میں آپ کو چیز بتا دوں میں اپوزیشن میں پانچ سال گیا دیکھو یہ جو پیس ڈی پی ہوتی ہیں جو دو قسم کے جو بجٹ میں دو قسم کے فنڈ ہوتا ہیں ایک ہوتا ہے نان ڈیولپمنٹ جس میں ہمارے تمام وہ پینشنرز ہمارے تنخائیں ہمارے کچھ کام جو نان ڈیولپمنٹ جو ڈیولپمنٹ کام ہوتا ہے یہ پبلک پہ انویسمنٹ ہوتی اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور پلاننگ کمیشن کا فیصلہ ہے کہ ہر ہلکے کو آپ جو ہے وہ بنیاد پہ اس پہ وہ فنڈ خرج کریں گے مطلب ان کا توازن آپ برقرار رکھو گے کسی کا یہ نہیں ہوگا کسی کسی ہلکے کا تلفی نہیں ہوگی چاہے وہ پوزیشن کا ہو چاہے وہ ٹریجری بینچز کا لیکن فیصلہ یہ ہے کہ کسی کو آپ ذاتی طور پر فنڈ نہیں دے سکتے ہیں یہ پلاننگ کمیشن اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ کسی ایم پی کو یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ یہ پیسے آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں وہ خلاف قانون ہے خلاف آئین ہے ہم ناری گورنمنٹ کا یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اپنے ترجیحات کو دیکھتی ہے کہ جی آج دکی میں اگر میں آپ کو ہسپیٹل بنا کر دوں گا آپ کہتے ہیں نی جی مجھے سکول کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ سکول کی ضرورت ہوگی وہاں پہ سکول بنے گا جہاں پہ ہسپیٹل کی ضرورت ہوگی وہاں پہ ہسپیٹل بنے گا جہاں پہ پانی کی ضرورت ہوگی پانی کے جو ہے وہ ہم مہیا کریں گے لیکن یہ میں خود اپوزیشن میں رہے کہ ہم نے بھی ایک تجاویز دے سکتے ہر ایک نمائندہ جو علاقے سے منتخب وہ اپنے تجاویز گورنمنٹ کو دے سکتی ہے پھر گورنمنٹ اپنے کام کو دیکھتی ہوئی گورنمنٹ کا کام ہے گورنمنٹ میز کیبینٹ کیبینٹ کے پاس جو ہر ڈپارٹمنٹ جو ہیلت ایڈوکیشن اگری کلچر جو بڑے ڈپارٹمنٹ نیسی انڈبلیو ہے یہ اپنے تجاویز بیچتے ہیں کہ جی ہماری سروی اپنے تجاویز جمع کر کے پھر جو ہے کیبینٹ اس کو دیکھتی ہے ان کی تجاویز جہاں پہ مناسب ان چیزوں کی وہاں پہ منظوری دیتے ہیں یہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جی بائنیم ہمیں پیسے دیے جائے تو مرخیال سے وہ کسی آئین یا کسی قانون اس تجاویز اگر صحیح بلکل وہ قانونی ہیں اور ان لوگوں کا وہ حق بنتا ہے تو گورنمنٹ کو اس چیز کو وزیراعلا کی قیادت میں ہم ان چیز کی منظوری دے دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی کے ساتھ غیر مناسب رویہ نہیں ہوگا کسی کے آلکے کو نظرانداز نہیں کیا جائے آپ پچھلا بجٹ بھی دیکھ لیں اگر میرے آلکے میں پچاس کرو خرچ ہوئے ہیں تو ایک اپوزیشن کے آلکے میں پچاس کرو خرچ ہوئے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ میں کہوں گا تو اسی طرح خرچ کرو بلا تفریق ہم نے خدمت کرنی اگر عوامی نیشل پارٹی کے کارکن نے مجھے ووٹ دے کے منتخب کیا لیکن آج میں وزیر پورے بولوچستان کا ہوں میں صرف پشتونوں کا یا عوامی نیشل پارٹی کا وزیر نہیں ہوں میں یہاں پر رہنے والے پلوچ پشتون نظارہ سرائکی پنجابی جتنی بھی رہنے والے میں سب کا وزیر ہوں میں بلا تاثب بلا نفرت سب کا خدمت کروں گا یہ بچا خان کا فرمولا یا وزی خان کا فرمولا یا ہماری پارٹی کے آئین اور منشور کا حصہ ہے لیکن یہ لوگ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگ آرام سے پیار محابت سے اپنے تجاویز دے رہے ہم حکومت سامنے رکھ کے ان کی منظوری دیں کسی کے ساتھ بھی انصافی نہیں ہوگی یہ میں آپ کہتا ہوں آج اس پریس کامپرنس کی توسط سے جب بجٹ بنے گا انشاءاللہ آپ ہر حلقے کو اٹھا لیں چاہے وہ پوزیشن کا ہو شامل کرتے ہیں بیورو ریپورٹ چہدری مجاہد محمود کے مطابق کوکارا کینٹ گیمبر ریلوے پھارٹک پر موٹر سائیکل سوار ٹرین کی زد میں آ کر جان بہر پھارٹک بند ہونے پر حافظ عبداللہ وزیاسین جس کی عمر انیس سال تھی بند ریلوے پھارٹک کرنے کی کوشش کی اور چلتی ٹرین کی زد میں آ کر جان بہر ہو گیا ناش مقامی پولیس نے حرصہ کے حوالے کر دی جان بہر ہونے والا عبداللہ والدین کا اکلوتا بیٹا تھا